آج میں صوفی سنت خواجہ مولیدین چستی کے درگا میں چڑھاوے کو لے کر برسوں سے چلے آ رہے ہیں ویباد اب ختم ہوتا دیکھ رہا ہے چڑھاوہ راشی ڈالنے کے لیے لوگ پیلی پوٹلک کو کھولنے کے لیے عدالت میں کمیشنر نیوک کیا گیا ہے درگا دیوان سید جینرل آبدین اور خادموں کے بیچ قانونی لڑائی میں سپریم کورٹ کی پیسلے کے بعد اگست دو جار چودہ میں درگا سمیتی کے بینر کے ساتھ پیلی دان پیٹیاں لگائی گئی تھی اس کے بعد جائرین چڑھاوہ راشی ڈال رہے تھے تینوں پیٹیوں میں آستانہ شریف اور پانچ پیٹیوں میں درگا پریسر میں رکھی ہوئی ہے حدیق ستروں کے انصار کورٹ نے عدیوکتہ اجیت پاڑیا کو کمیشنر نیوک کیا ہے ان کی موجودگی میں پیلی دان پیٹیاں کھولی ان میں ڈالی گئی راشی گینتی ہوئی یا راشی جلال سیشن جیج کو سو بھی جائے گی جہاں سے اسے سمبندیت پکش کی کاتے میں جمع کرائے جائے گا اجمیر سے اترہ کھنڈ کے چار دھام یاترہ کا پہلا گروپ نو مائی دوہزار چوبیس کو پرستان ہوگا جس میں کیدارنات کے درشن کے لیے ہیلیکاپٹر کی ویوستہ ایوام ہوتل میں روم کی ویوستہ شد شاکہاری بھوجن ایوام ایسی بس کی ویوستہ کے ساتھ آر کے یاترہ کمپنی پیکج دے رہی ہے سمپرک کریں سونی جی کی نصیہ آگرہ گیٹ اجمیر یا سکرین پر دیئے گئے نمبر سے یاترہ کی یہ کافی فیمس ماملہ ہے درگا خواہد صاحب کے اندرون گمت شریف اور درگا شریف میں جو چڑھا ہوا آتا ہے اس کے نظرانے کو لے گا 1938 کی ڈگری تھی اس کی ڈگری کے بعد میں ڈگری آرڈر نے 1991 کے اندر ایک ایجیوشن پیش کی تھی جو کافی لمبی چلی اور چلتے تھے 2013 کے اندر فائنلی ڈسٹک کورٹ نے اس کو ایجیوٹ کرنے کے لیے آرڈر کیا اس کی اپیل ہائی کورٹ گئی اور پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ گئی وہاں سے یہ ہوا کہ خدا مجرات اور درگا دیوان صاحب جو خواہد صاحب کے ونشل ہیں ان کے بیچ میں جو بھی آئے گا وہ آدھا آدھا بٹے گا اور ریسیور اپوائنٹ ہو گیا درگا شریف میں پیٹیا لگ گئی آستانے میں پیٹیا لگ گئی خدا مجرات کی طرف سے اور درگا دیوان صاحب کی طرف سے یہ پیٹیا لگائی گئی جو کہ 2014 میں لگی تھی 2014 میں ہی خدا مجرات سے دیوان صاحب کا سمجھوتا ہو گیا تھا اس کے پاس سے دونوں وقشکاروں نے مل کر سپریم کورٹ میں سمجھوتا پیش کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اس وقت سمجھوتے کو کمپرومائز کو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا ابھی ریسنڈلی دو ناؤمبر دو ازار تیس کے اندر اس سمجھوتے کو کنسیڈر کیا ہے تو سپریم کورٹ نے جو 2014 کی جو کاروائی تھی اس کو کلوز کرنے کے لیے آدھےش کہتا آج سبھی پکشکاریاں موجود ہیں سب کے ادیوکتایاں موجود ہیں آج ان سب کی موجودگی میں آستانے سے جو گلیتے تین وہ اٹھائے گئے اور جنتی دروازے کے پاس بیگمی دلان میں جو گلیتے وہ سبھی پکشکار نے مل کر اٹھائے بینر وغیرہ سارے اٹھا دیئے اب جو 2014 کی جو کاروائی تھی اگزیوکیشن کی جو ریسیور اپوائنٹ ہوئے تھے وہ کورٹ کمیشنر سپریم کورٹ کے آدھے سے اپوائنٹ ہوئے سری عجید پاڑیا کی دیکشتہ کے اندر وہ سارا کام ہوئے اپر آپ کاؤنٹنگ چل رہی ہوں گے تو یہ کاروائی سماپتھ ہو جاگی یہ پیٹیاں نہیں لگے گی کیونکہ دون ہوئی پکشکاروں میں سجادہ نشیل جاگ دیوان صاحب خودہ مجرات میں سمجھوتا کنٹینیو 2014 سے بہت ہی کچھ میداز پیس کھولی چل رہا ہے اس لیے اب ان پیٹیاں کوئی آفشکتہ نہیں ہو توڑل کتنی پیٹیاں لگی تھی اب تک پانچ پیٹیاں تھی اس سے پہلے ایک بار 2016 سترہ میں پیٹیاں کھولی تھی نوڈ بندی کے وقت وہ اکاؤنٹ تو الگ الگ اکاؤنٹ سے اندروں نے گومت شریف اور باہر وہ اکاؤنٹ میں پیمنٹ جمع ہے آج بھی پیمنٹ سارا اکاؤنٹ میں جمع ہوگا دسٹرک کورٹ پھر ان کو دسٹرگوٹ کرے گا تو 50% شیئر آلڈر جو ہے درگا دیوان صاحب ہیں ان کے پاس جائے گا اور 50% خدا مزاد کے پاس جائے گا اور دونوں کے سمجھوتا ہی جو کنڈیشن ہوگی اس حساب سے یہ ایک دوسرے کو دے دیا جائے دیسہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت پرانا ایک میٹر تھا جس میں درگا خواہد صاحب میں جو آنے والے نظر آنے کو لے جاتے ہیں جو پشکارن ہیں جس میں ڈگ ڈی ڈی ڈڈر کی طرح سے میں ہوں دیوان صاحب کی طرح سے سجادہ نشک صاحب کے صاحب سے اور خدام ازاد کی طرح سے پری انجومن بیٹھی ہیں یہ سپریم پورٹ سے دوزار چودہ میں آرڈر ہوا تھا اس کے تحت یہ گلے وغیرہ لگے تھے اس کے بعد میں خدام ازاد میں اور دیوان صاحب نے کامپرومائز ہوا آٹوکورٹ سیٹلیمنٹ ہوا تھا آٹوکورٹ سیٹلیمنٹ کو ابھی ریسنٹلی سپریم پورٹ نے کنفرم کیا ہے اس کے بعد میں سپریم پورٹ نے کچھ ڈائریکشن دیئے تھے اس کے تحت تمام گلے جو ابھی لگے ہوئے ہیں آجیش کے تحت ان کو کھلوا کر کے اس میں جو بھی راشی جم نکھلے گی وہ بینک آکاؤنٹ دسیور کے دوبارہ کھلے ہوئے ہیں پورٹ نے اس میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد میں اکارڈنٹو جو کامپرومائز ہوا ہمارے دیش میں اس کے تحت اس کو بٹا جائے گا یہ 1937 کی ڈگری تھی جو پریمی پانسل کی ڈگری تھی جو اے آئی آئی آئر 1938 پہ پیج نمبر 7172 پہ ریپورٹڈ ہے اس کے تحت آنے والا جو نظرانہ ہے اس کے دیوان ساہب خوددام ارزاد برابر کے 50% شیئرولڈر تھے اس کے تحت یہ کاروائی چل رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اور کے ذریعے جو کمیشنر اپنٹو میں آئے ہیں تمام پرشکارن بیٹھے ہیں اور چو بھی آج پیسے ہی آنپے گینے جائیں گے اس کے بعد میں آج پیٹی آن دوبارہ رکھی جائے گی پیٹی ہٹا دی جائے گی جس آدیش کے تحت یہ لگایا گیا تھا اس کے بعد میں وہ کمپرمائز ہوں کنفرم کن جائے سپری گھوڈ نے تو کمپرمائز ہوت چکا تو اس کے بعد میں بھی پیٹیں دوبارہ رہے ہیں تو ارچتے نہیں سرکتے جی جیسا نسیب بھائی نسیب ہمارا کمپرمائز ہوا 2014 کے ساتھ کمپرمائز ہمارا کمپرمائز مان لیا اس کے پیٹ جو ہے اندر سے پیٹیاں اندر کی پیٹیاں جو ہیں ایک سازوادی صاحب پاکستان کی دو اندروں نے آستانہ کی ایک بیگوی دلان کی ایک جنت تھی دروسے کے باہر کی جو پیٹیاں تھی بابا فرید والے گیٹ کی وہ نہیں ہٹا دی گئیں اور جتے بورٹس تھے وہ بھی ہٹوا دیئے گئیں تو اور باقی پیٹیوں کی گنتی شروع ہو گئی اندروں نے آستانہ میں آدھا دیوان صاحب آدھا خدام خاجہ کا تھا تو خدام خاجہ کی نمائدی جو کر رہے ہیں انجمن شیخ ذات گان اور انجمن سید ذات گان کر رہی ہیں اور یہ سپریم کورٹ نے تین پر شکار مانے ہیں دیوان صاحب انجمن سید ذات گان انجمن شیخ ذات گان تو ان تینوں کی پسیتی میں ان کی حاضری میں سائن لیے گئے اور دونوں کے علاقے آکاونٹس میں پیسے جماؤں گے آدھے دیوان صاحب کے آدھے ہمارے آستانے کے تو ہم نے انجمن دونوں انجمن نے ٹھیکا لے ہی لیا ہے تو دیوان صاحب یا تو خود لے کر ہمیں دیتیں گے یا ڈائریکٹ ہم لے لیں گے اور باہر کے تمام پیسے ہیں وہ ہمارے رہیں گے اور گنتی شروع ہوئی گئی ہے اور ہم نے الحمدلللہ تمام بورٹس بھی ہٹوا دی